گولیری صاحب بھی بیٹھے میں اس کو فرمالائز بھی کریں گے مطلب یہ گورنمنٹ اپولوچستان جب تک اس کرے گا تو پھر اس بھی شاید اس طرح سہنیت نہیں ہوگی دو چیزیں میں ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ اس پروگرام کو منقض کر چاہت مہینے پہلے بھی ہمارے اسلام آباد آفس کو بھی اپروچ کیا اور اس کے بعد ہم لوگ بہت یونائیٹڈ نیشنز یو این ایجنسیز یو این نومن جو ہے وہ بنیادی طور پہ عورتیں اور وہ تمام مرد حل وقت یار بہت اس میں انہوں نے ہمیں کنونس کیا کے کریں اور پھر ایک چیز یہ تھی کہ ہم اس کو صحیح پوچھیں کہ پولیس بھی ایک شعبہ ہے اور ہم اس شعبے کے طرف جو ہے وہ جانا چاہیے جناب ظہور احمد پولیدی صاحب اور واتین کو موبلایس کرنے کے لیے خواتین کو انٹرٹینمنٹ دینے کے لیے اپنے وسائل پر کوئٹا فیملی فیسٹیور جو ہے وہ بے نظیر پارک میں سامنے دو تین مطلب سنا درانی صاحبہ بھی بیٹھ لیوئی ہیں اور اس چیز کے اہمیت کو وہ بہت خوبی جانتی ہے تو مستمیس ہوں کہ وزیر علیہ بلوچستان احسان آج کیانی صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ کروا کر کے اور اسی اپریل میں حکومت بلوچستان بنا کر دیں اور انشاءاللہ دیکھیں کہ قرصہوں کی تعداد میں پیمیلیس جو ہیں جس میں آئیں لی اور یہ کہنا وہ امن کا بیٹھا کے ان ان آلات میں بلوچستان کے ان آلات میں میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے تقریبات جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں اور وہ تقریبات پہلے رو سے لے کر آخری رو تک اگر دیکھا جائے ہیں ہمارے پاس ایڈوکیشنس بھی ہیں ہمارے پاس کولیٹیشن وہاتین بھی ہیں ہمارے پاس سوشل اکٹیویس خواتین بھی بیٹھی ہے ہمارے پاس لائیرز بھی ہمارے پاس دنکٹرز بھی بیٹھی ہے ہمارے پاس پولیس بومن بھی بیٹھی ہیں اور ہمارے پاس ایک ایسی خاتون جس نے زیلو سے سٹارٹ کیا اور جو بات اور انے کی اپ روکو میں خواتین این فارسن کا کوٹا پھولا کرتی ہیں انہی کے درمیان موجود ایک کہ ایسی خاتون رقصانہ احمد علی صاحبہ مائدر میں موجود ہیں جو اس کا حصہ رہے ہیں اور انہوں نے قانونٹی بیوٹ کیا ہم مانتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس اپرچنٹیز کام ہیں ہم مانتے ہیں کہ شاید ہمیں اس قسم کی مواقعیں نہیں لنتے جو دوسرے صوبوں میں یا دوسرے طاقوں میں ملتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ ہم قربت کا شکار ہیں ہم مانتے ہیں کہ ہمارے ہاں خوادی میں لٹرسی ریٹ کام ہیں مگر ہم نہ کسی سے کم ہیں نہ ٹیلنٹ میں نہ شعور میں نہ آہگائی میں اور نہ اپنے رائٹس اپنے لئے بات کرنے میں اللہ کا شکر ہے کہ آج کی یہ گیرنگ اس چیز کا ثبوت دیتی ہے کہ آج کی بلوچستان کی خاتونگی کسی سے کم نہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا کریڈٹ جاتا ہے ایڈیوکیشن کو تو اگر واقع ہی میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری معاشرے کی خوادی ہر سٹیج پر پرپروم کریں تو ہمیں ایڈیوکیشن کو کوکس کرنا ہوگا بہت سارے باز اس وقت کیونکہ پروینشل سنگی کے ممبرز ہی ہاں پہ پٹھنے میں ہیں تو میں ضرور اس فورم کو بھی یوز کروں گی اور بطنیار ترزی صاحب نے ذکر کیا کہ بی ای بی سے بھی تعلق ہے کہ اس وقت حکومت ہماری ہے تو کچھ سے بھی شیٹے اپس جو کوادی ہیں کہ ہمارے سے بی اگر اس کا ذکر کرنا میں ضرور مناسب سمجھوں گی اور بھی ہماری رسپانسبلیٹی ہے اور ہم بڑا کروز لی چیزوں کو وچ آؤٹ اس سارے دولانیے میں کرتے رہے ہیں آپ نے دیکھ رہا ہوگا دو ہزارت سوہ میں ایک ایک پاس ہوا ہرسنٹ ایک ٹھوار پیس مگر دو ہزارت سوہ سے لیکر آج تک اس کے لیے جو موتصف کا انتفاہ ہونا تھا وہ نہیں ہو پایا تھا تو بھی اسنٹلی اوپوزیشن انامس ہوگئی ہے پبلی طریق چیزیں موو اور پھونی شروع ہوگئی ہیں پروینچل کمیشن موڈی سٹیٹس او کبھیتی نوٹیفائی ہوگئی ہے وہ کبھیتی بیٹھے گی پبلی کلی اس کو انشاءاللہ اناؤنس کرے گی اور ہماری روکنگ فورڈ کے انسی ایس روڈیوں کے پیمبر ہوتے ہوئے ہم اس چیز کو انشور کریں کہ کسی قسم کا شورٹ پٹ ان چیزوں میں نہ لگے یہ میرٹ کی بنیاد پہ ہو اور یہ پبلی کلی اس سارے چیزیں اناؤنس ہوگی بہت سارے ایسے ہی شیٹک جہاں پہ ڈاکٹرز کو ڈیچرز کو بہت زیادہ پرویمز ہوتی گی کہ وہ دور دلاز اکراکوں میں جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ اور ٹرانسٹر کا مسئلہ ہوگا تھا وہ مسئلہ حل کر دیا جا چکا ہے اب خاتون شادیوں کے جس بھی ڈسٹرک میں جائے گی آرومیٹکلی اس کی چانسٹر اس ڈسٹرک میں کرنی جائے گی کانٹیکٹ بیسس پہ ڈاکٹرز لیے جا رہے ہیں اور وہ تمام ڈاکٹرز جو ہیں ان کو بہت اچھی سیلوریز پہ ان کے اپنے ڈسٹرکس میں سارت کرنے کی پوزیشنز دی جائیں گی اور وہ تین سے پانچ ڈاک تک ہی جو ہے وہ سیلوریز ان کو ملیں گی لیجسکیشن کے حوالے سے ہومن انہیریٹنس کے حوالے سے جو بل ہے وہ بہت زد اچھا ہے اس ایملی میں آ جائے گا ہمارے کا اجیام صاحب جمعہم کی اپنی پرسنل بڑی انٹرسٹ ہے اس میں کہ اس بچ کو ضرور اس انڈیز کے پاس ہو جانا چاہیے اور ویسے بھی کبھی کبھار ہم ناشتری بھی کرتے ہیں اگر آپ مکران ڈیویشن کی بات کریں بھائیس کو یہاں بیٹھے ہیں جب وہ آئیں گے اس پیج پہ بات کریں گے تو آج بھی بہت سارے علاقوں میں پروپرٹی مکران ڈیویشن میں جو ہے وہ خواتین کے نام پہ ہوتی ہیں مجھے مردوں کے نام پہ ہوتی ہیں تو اس قرآن بھی اچھے ایلیشیٹیو اور اچھے چیزیں بھی پریوجستان میں موجود ہیں اور سنڈی میں کوئی ایسا بھی لے کر آئیں جو پرانے تمام ویلز کی امپلیمنٹیشن کے لئے بات کریں تو اس امپورٹنٹ کے جتنی لیجسٹیشن ہیں ان کو سٹرنٹھن کیا جائے انیشلی انسٹیڈ آف ڈیویلز ڈیفینیٹی نئی لیجسٹیشن کے خلاف میں کبھی بھی بھی بات نہیں کروں گی مگر ٹائم کے ساتھ ساتھ حالات کے ساتھ ساتھ ضرورت پڑتی ہے لیجسٹیشن کی اور وہ ہمیں بھی پڑے گی مگر جو پرانے ویلز ہیں ان کا فوکس ہوننا بہت زیادہ ضروری ہے اور میں مبارک بات پیش کروں گی ایک مرتبہ پھر سے آمجد عشیر صاحب کو جو ایوہ لائنز کو دیکھنا ہے یو این اومن کو اور اس آف پی کے وطنیار فنسی صاحب کو کہ انہوں نے آج بلوچستانی خواتین کے نام پہ ایک دن جو ہے وہ مختص کیا ہے میرے ایک خوشائن قدم ہے ہم پوری دنیا کے ساتھ دن کے بھی یہ دن منائیں گے اور اس کے بعد ہم سیپریٹلی الگ سے بھی یہ دن منائیں گے تو ہم دو دو مرتبہ انشاءاللہ انجوائے کریں گے آئیدہ سے دوبارہ اس دن کو تمام خواتین کیا ہوگی ہیں اور ایسی مہم سے عوامل ہے دن کی کرنے کی ضرورت تاکہ خواتین کو اگر آگے لائے جا سکتے ہیں دیکھیں خواتین امپاورمنٹ جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے اہمیت کے حامل لگتی ہے ہماری بلوچستان کی ماشاءاللہ خواتین بڑی ایکٹیو ہیں بڑی وائبرنٹ ہیں اور معاشرے میں جو ہے ان کا بڑا اچھا رول ہے حکومت بلوچستان نے اب تک جو ہے خواتین کے لیے بہت سے کام کیے ہیں خصوصاً میں آپ کو جو ومن کمیشن بن رہی ہے فرس ٹائم اسیمبلی میں اس لجسنوری کو ومن کمیشن بنا رہے ہیں اسی طرح گلز گائیڈ اسوسییشن کی جو گرانٹ تھی وہ کوئی ڈیٹھ کروڑ کے قریب تھی اب حکومت نے اس کو بڑا کے کوئی پانچ کروڑ کے قریب کی ہے اور اور باقی جو شعبے ہیں ان میں بھی حکومت نے جو ہے خواتین کو پریفرنس دی ہے اب بلوچستان پابلک ساریس کمیشن کی جو نئی ایکٹ ہے وہ جو امنمنٹ کے لیے جا رہی ہے پہلے اس جو ممبران کی کمپوزیشن تھی اس میں خواتین کا کوئی نام نہیں تھا اب جو ہے کیبرنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ جی دو ممبر جو ہیں وہ لازمان خواتین ہوں گی تو اس طرح حکومت بلوچستان جو ہے خواتین کی امپاورمنٹ خواتین کی فلائے بہبود خواتین کی جو ہے ایڈیوکیشن اور خواتین کے جو باقی مسائل ہیں ان کو بھی جو ہے مدنظر رکھتے ہوئے لیجسلیشن کر رہی ہے اور ہماری خواتین بھی جو ہے ماشاءاللہ یہاں پہ بہت ایکٹیو ہیں ابھی جو یہ پروگرام ہو رہا ہے وہ اساس اور ایواجی کے تعاون سے ہو رہا ہے اور اس میں میں نے دیکھا ہے کہ جی ہماری بہت سی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے مختلف شعبوں میں جو ہے اچھا کردار اداکے اب اب دیکھیں ہماری وومن ڈیولومنٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی سیکریٹری خواتین ہے یہاں پہ ہماری خواتین پولیس میں ہماری خواتین بیروکریسی میں وہ الحمدللہ ماشاءاللہ جو ہے وہ مردوں سے بھی جو ہے بڑھ کے ان کی کارکردگی ہے تو جس طرح کوئی اگر اس کو پکچر کو بلیک ثابت کر اس کو تو میں آؤٹرٹلی ریفیوٹ کرتا ہوں بلکہ ہماری خواتین جو ہے باقی صوبوں کے خواتین سے زیادہ ایکٹیو ہے اور ان میں پوٹنشل بہت زیادہ ہے اور بس بات صرف اتنی ہے کہ ان کی پوٹنشل جو ہے وہ ٹیپ کریں اور ان کو جو ہے آگے بڑھنے کے آگے جانے کے جو مزید مواقع فراہم کریں اسی طرح آپ کی جو میڈیا ہے اس میں بھی ہماری جو ہے کافی خواتین ہیں جنرللسٹ ہیں جو دن رات محنت کرتی ہیں میں بینگ انفرمیشن منسٹر میں دیکھتا رہتا ہوں کہ ان کی کارکردگی جو ہے کافیت مردوں سے زیادہ بڑھ کے ہیں تو اس بات پہ میں جو ہے خراج تحسین پیش کروں گا اور بینگ گورنمنٹ اور انشاءاللہ تعالی ہم اس چیز کا ادراک رکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جتنا اہم معاشرے کی ترقی میں جنرللی اہمیت مرد کی ہے اسی طرح جو ہے اس کی خواتین کی اگر آپ جو ہے گاڑی کے پائیے کے معاشرے کو لیں تو ایک پائیہ جو ہے مردے دوسرا پائیہ خواتین ایک پائیہ اب نکال دیں تو وہ گاڑی جو ہے آگے نہیں بڑھے گا اور اسی طرح معاشرے کا بھی یہی حال ہے اگر ہم خواتین کے رول کو اس کو معجنائز کریں اس کو جو ہے وہ رول نہ دیں تو وہ کبھی بھی معاشرے ترقی نہیں کرے الحمدللہ بلوزستان جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے بلوزستان بدل رہا ہے اور ہر چیز اور خواتین کا جو ہے ہر سیکٹر میں ہر ادارے میں اور ہر جگہ پہ ان کا اہم کردار ہے بکی ہے ہے؟ بہتو 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 بها بہتو بہتو بہتو